اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے پانچ منٹ کے مدرسے میں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا ہاں یہ سورة الفیل ہی کی آیت ہے دوسری آیت جس میں اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ کیا وہ لشکر جو ہاتھیوں والا نکلا تھا خانے کعبہ کو گرانے کے ارادے سے کیا اللہ تعالی نے ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا لہذا اللہ رب العالمین دیکھئے یاد رکھئے جب بھی کوئی دین کے خلاف کوئی مکر کرے اللہ رب العالمین اس کے مکر کو اسی پر پلڑ دیتا ہے اللہ نے کہا نا وَمَا كَرُوا مَا كَرَ اللَّهُ یہ لوگ پلیننگ کر رہے ہیں اللہ تعالی ان سے بہترین پلیننگ کرنے والا ہے ہاں تو اللہ رب العالمین کے دین کے تعلق سے جو بھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کا برابر حساب لیتا ہے تو یاد رکھئے ناظرین اللہ رب العالمین کے تعلق سے آپ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالی ان لوگوں کو معاف کر دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے نہیں اللہ رب العالمین ان سے بہتر حساب لینے والا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے سنت آج سنت میں ہم بات کریں گے انگوٹی کے تعلق سے کہ جب بندہ انگوٹی پہنے تو وہ کس ہاتھ اور کس انگلی میں پہنے سنیے حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داہینے ہاتھ میں انگوٹی پہنا کرتے تھے ناظرین سنت یہ ہے کہ آپ چاندی کی انگوٹی پہنے تو سیدھے ہاتھ میں پہنے حافظ ابن حجر اسپلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر احوال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ یعنی سیدھے ہاتھ میں انگوٹی پہنی ہے کیونکہ یہ شرف و عزت اور زیب و زینت کے لیے بہتر ہے تو دائیں ہاتھ اس بات کا زیادہ مستحق ہے لہذا اگر آپ کو انگوٹی پہننی ہے تو دائیں ہاتھ میں پہنے ہاں اگر بائیں ہاتھ میں پہن لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس کی ممانعات شریعت سے ثابت نہیں ہے محبت کا یہی تقاضہ ہے اور رہا سوال کہ اللہ کے نبی نے یہ کس انگلی میں پہنی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی خنصر جس کو عربی میں کہتے ہیں سب سے چھوٹی انگلی اس میں انگوٹی پہنی تھی اور امام نووی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ مرد سب سے چھوٹی انگلی میں انگوٹی پہنے گا اور عورت سب انگلیوں میں یعنی مرد سب سے چھوٹی والی انگلی میں انگوٹی پہنے گا اور عورت کسی بھی انگلی میں پہن سکتی ہے اور ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح مسلم ہی میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی انگلی اور پہلی انگلی سبابہ عربی میں کہتے ہیں یہ انگلی کو اور درمیانی انگلی یہ دونوں انگلیوں میں انگوٹی پہننے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے لہذا اگر مرد کو چاندی کی انگوٹی پہننا ہے تو سب سے پہلے تو وہ چاندی کی پہنے گا دوسری یہ کہ وہ سیدھے ہاتھ میں پہنے گا تیسری یہ کہ وہ یا تو اس چھوٹی انگوٹی میں پہنے گا یا تیسری انگوٹی میں یہ دونوں انگوٹی میں وہ پہن سکتا ہے لیکن یہ دو انگوٹی میں اللہ کے نبی نے منع کیا ہے لہذا آپ مت پہنیے بعض لوگ ہوتے ہیں پانچوں انگوٹی میں پہن کر کے گم رہے کیا ضرورت ہے آپ کو اتنا شوق ہے تو ایک یا دو انگوٹی آپ پہنیے آخری کی دونوں انگوٹیوں میں لہذا ناظرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کی انگوٹی پہنا کرتے تھے دائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے چھوٹی انگوٹی میں پہنا کرتے تھے اگر آپ محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ اسی کے مطابق عمل کریں گے انشاءاللہ ناظرین ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے آخرت آخرت کے تعلق سے پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ فرشتے بندے کی روح قبض کرنے کے لئے آتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں اور اس کی روح کو ساتھوے آسمان پر لے جایا جاتا ہے پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے بندے کے نام اعمال بزرگ لوگوں کے یعنی بہتر لوگوں کے نام اعمال میں رکھ دو اور اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دو پھر اس کی قبر میں دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بیٹھنے کے لئے کہتے ہیں وہ اٹھ کر کے بیٹھتا ہے پھر وہ اس سے سوال کرتے ہیں یاد رکھئے جب آپ اگزیم لکھتے ہونا تو اس کے سوال پتا نہیں ہوتے لیکن اللہ رب العالمین نے قبر کے سوال بتا دیئے فرشتے کہیں گے من ربک بندہ نیک ہے جواب دے دے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے وہ دوسرا سوال کریں گے ما دینک تیرا دین کیا ہے وہ اگر نیک ہے جواب دے دے گا دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے اور تیسرا سوال اس سے کیا جائے گا کہ جو تمہاری طرف مبعوث کیا گیا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے وہ جواب دے گا وہ اللہ کے رسول ہے وہ اللہ کے رسول ہے ناظرین یہ چند سوالات فرشتے قبر میں کریں گے اس کے بعد ایک اور چیز وہ اس سے پوچھیں گے وہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلے درس میں بتاؤں گا لہذا یاد رکھئے ناظرین قبر میں سوالات ہونے والے ہیں آپ کا رب کون ہے دین کیا ہے نبی کون ہے لہذا اس کی تیاری کرو نیک بنو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے تو سوال کے جواب پتا ہے میں دے لوں گا نہیں اگر آپ نیک ہوں گے تب ہی آپ کے زبان سے وہ جواب نکلے گا ورنہ نہیں نکل پائے گا آپ کو پتا بھی ہوگا نہیں نکل پائے گا لہذا میرے اور آپ کے لئے ضروری ہے کہ میں اور آپ نیک بنے تاکہ ہم وہ جوابات آسانی سے دے سکے ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر کچھ باتیں لے کر کہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی